ایک مقالمہ پیش کرنا ہے میں ان بچوں سے گزارش کرتا ہوں جنہیں مقالمہ پیش کرنا ہے میرے پاس تو فیرست نہیں ہے بہرحال انہیں پتا ہے میں ان سے گزارش کروں گا ان تمام طرح طلبہ سے جو مقالمہ پیش کرنا ہے اور انہوں نے تیاری کر رکھی ہے وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنا مقالمہ پیش کرنا ہے علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و علیکم سلام اور توکر بھائی خیریت سے ہیں خیریت بہت نیک ہے مولانا صاحب اور ہم آج خوص بہت تھا کہے کہ ہمارے لونڈا ہائی سکول میں پاس ہوئی گا ہے اور گیروہیں پڑھا تھا ہے اور انٹر کے بعد ہموں کا وقالت پڑھائی بھائے ارے توکر بھائی آپ کے لڑکے نے ہائی سکول پاس کیا ہے یہ خوشی کی بات ہے الحمدللہ اور توکر بھائی آپ کو میں بتا دوں کہ آج ہمارے لڑکے نے قرآن کریم کے تیس پاروں کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے یہ ہمارے لئے فخر کی بات ہے اور ہمارے ہی لئے نہیں بلکہ ہماری طرح جتنے بھی والدین ہیں جن کے لڑکوں کی آس دستار ہیں ان سب کے لئے باعی سے فخر کی بات ہے جاؤ مولانا تم فنسی کے ہو اور تمرن دنہ جون والدین ہیں انہوں فنسی کے اچھا مولانا یا ایک بات یا بتاؤ آگے چلی کئی کریہائی کا ارے توکر بھائی یہ بچے آگے چل کر انشاءاللہ عالم دین من کر جس طرح انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کو حاصل کیا ہے اسی طرح یہ لوگوں کو سکھائیں گے اور دین کو آگے فیلائیں گے اور کسی مدرسے میں دین کی تعلیم دیں گے اچھا مولانا صاحب دین فیلاوے اور مدرسے پڑھاوے مکاں ملی جادہ جادہ تین چیار ہجار روپیہ ملی تو ایمہ کا ہوئی اوہ ہمارے لونڈک دیکھو وقالت پڑھا ایک بات ماں پیسہ ہی پیسہ ہے ارے توقیر بھائی آپ اتنا گندہ گمان رکھتے ہیں کیا آپ کو پتا ہے کہ حافظہ قرآن کا مقام کیا ہے جب میدان محشر کے روز خدا کہے گا اقراء ورطقی پڑھتا جا اور چڑھتا جا اور ہاں دنیا میں تو وقال کی وقالت چلے گی لیکن یاد رکھئے حدیث شریف کا اندر انشاءد ہے حضرت غثمان بن افان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے خیرکم من تعلم القرآن و علما تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے تو پھر آپ بتائیے وکیل اچھا ہے یا قرآن کو سکھنے اور سکھانے والا اچھا مولانا اب ابنی بے جتک بات ہے تو حدیثیں بتاوے لگے ہو ارے توقیر بھائی اس میں بے عزت کی کیا بات ہے عزت اور زلت تو اللہ کے حد میں ہے وَتُعِزُّ مَنْتَشَا وَتُذِلُّ مَنْتَشَا اللہ جس کو چاہے عزت دے ویسے بھی آپ دیکھ لیجئے جب کوئی حافظ یا علم آ جاتا ہے اور جو لوگ کرسی پر بیٹھے ہوتے ہیں وہ کرسی چھوڑ دیتے ہیں اس سے بڑھ کر اور عزت کیا ہو سکتی ہے اور رہی بات دنیا کی تو جو ہمارے مقدر میں ہوگی وہ ہم کو مل کر رہے گی اور اصل بات اس سے ہماری آخرت سمر جائے گی دیکھو مولانا تم کا آخرت بڑی ہے یوں مرک باد کا معاملہ ہے دنیا کے دیکھو اگر دنیا میں تمہرے پاس پیسہ ہے تو سب کوئی تم کا پوچھی اگر پیسہ نہیں ہے تو کوئی تم کا نہ پوچھی اگر پیسہ ہوئی تو سارے کام تمہاں بن جائی ہیں سمجھو مولانا ارے توکیر بھائی پیسہ ہونے سے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے پیسوں سے ہم بستر تو خرید سکتے ہیں لیکن نیند نہیں پیسوں سے ہم لوگوں کو خرید سکتے ہیں لیکن ان کے دلوں کے نہیں پیسوں سے ہم گھر تو خرید سکتے ہیں لیکن سکون نہیں کیا کبھی آپ نے سوچا ہے ایک دنی دولت اور پیسہ ہم سے چھوٹ جائے گی اچھا مولانا صاحب یہ بات تو صحیح آئے یہ بات تو تم نیکی کہہو ہمری سمجھ ماں بیٹھی کے بعد کہ یہ دنیے جو کوئی گوا ہے کھالی ہاتھ چلا گوا اچھا مولانا صاحب تو جو اب ہی بتائے ہو کہ تمہاں لونڈا ہافی جو ہی گا ہے تنہی ہم کو تو دیکھاؤ کہو نہ ہم ہوں تو دیکھی ارے توکیر بھائی ابھی اپنے بیٹے کو بلا رہے ہیں ملاقات کر لیجئے ارے بیٹا حسد یہاں آئیے ابو جان اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اور ابو جان گہریہ سے ہیں الحمدللہ یہ آپ کے توکیر دادا ہیں ان سے ملاقات کر لیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم سلام اور پودھ خیر صلی اللہ کہو ہاں دادا جان الحمدللہ اور دادا جان کھیریہ سے ہیں ہاں بھائیہ ہماری اسب نیکین چل رہی ہیں ارے توکیر بھائی آپ کا لڑکا کہاں ہے جس کو آپ وقالت پڑھانا چاہیتے ہو ہمال لونڈا ہمال لونڈا ہی یہ کہوں رہائے اُدھ دہائے اناس او انا شوا انا سوارے ہی آو بھائیہ ہاں بھٹے کیا بڑھ بڑھا رہا ہے آج میرا ٹی ٹوئنٹی کا میچ ہے میچ کو فینس کر کے آتا ہوں اور بار بار چلانا مت اچھا یو کمینہ پن میگ جوٹی میگ سر زیادہ اونج نیچ بات کری ہو تو کھوپڑی مبار یککو نہ رہی چلی ہیں سوچن کا بھوہ کا ہم سوچے رہاں تم کا پڑھائی لکھائے دیا تو تم ہمارے نام روشن کری ہو لیکن تم تو کہی دیو ستیہ ناز مولانا صاحب کھا بتائی تم کا ہم کہی درہ ہے تم سب جنہیں فسیئے ہو لیکن تم سب جنہیں نائی فسیئے ہو ہم بھائیہ فسیئے ہیں مولانا صاحب اچھا مولانا صاحب یو لونڈا تو ہمارا برباد ہی گا یو لونڈا تمہارا کہاں پڑی سائے تو ایک لونڈا ہمارے پاس ابھی آور ہے تو ہم سوچی تھے تاکہ وہ نبرباد ہوا ہے وہ کا ہم پڑھائی لیں تو بتاؤ یو لونڈا تمہارا کہاں پڑی سائے ارے توقیر بھائی ہمارا لڑکا مدرسہ قمر اللوم رمضانیہ میں دین کی تعلیم حاصل کی ہے اچھا مولانا صاحب یوں مدرسہ جو ان سامنے رکھا تھا یوں اللہ تو مولانا صاحب کب ہم اپنے لونڈک لئے گئے تو نام لکھجے ارے توقیر بھائی اب عید کے بعد تشریف لائیں انشاءاللہ داخلہ ہو جائے گا ٹھیک ہے مولانا صاحب پھر ہم عید بعد آئی بھائی بنے لونڈک لئے گئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ